اسلام علیکم سبا ٹی وی میں خوش آمدید میں ہوں ملک نمان آج زمان پاگ میں خوشی کا سماہ ہے کیونکہ خان صاحب کو جو ہے عدالت کی طرف سے رہائی مل چکی ہے یہاں پر جشن کا سماہ جشن ہو رہا ہے عوام آئی ہے بہت زیادہ لوگ آئے ہیں ہمارے ساتھ ایک فیملی بھی موجود ہے آئیے ہم ان سے جانتے ہیں ان کی خوشی کی کیا انتہا ہے جی اسلام علیکم کیا اللہ ٹھیک ہے ماشاء اللہ آپ اپنی چھوٹے سے بچے کو لے کے پہنچ گئی ہے یہ آج نہیں ہے آج ہم تو ویسے لے کے آئے ہیں پرو ٹیسٹ ہوتا ہے یا شہلنگ تک وہ وہاں تک بھی ہماری بچے علم دل آتے ہیں اچھا بھارا بڑا تھوڑا ایشو ہے ہم تو پیمز ہو سوری جیل لوڈ کے سرویس ہسپیٹل بھی لے کے گئی ہے اسے کس چیز کا ایشو ہے پہلے بھی شہلنگ ہوئی تھی نا اس کی طبیت بھی کافی آف سیٹ ہو گئی تھی ہم وہاں پہ بھی لے کے گئی ہے ہر پرو ٹیسٹ میں علم دلہ ہوتا ہے تو آپ لے کے کیوں آتے ہیں اگر اس کی طبیت خراب ہو جاتی تو علم دلہ کچھ ہونا کچھ نہیں ہے لگے ایک ایمان کا حصہ بھی ہوتا ہے ملکل یعنی آپ اس کو سکھانا جا رہے ہیں کہ آپ فیوٹر میں اسی طرح ساتھ دیں یہ سکھانا تو نہیں جا رہے ہمارا اپنا عقیدہ ایک ایمان ہے اور اپنا بھی ایک جذبہ ہوتا ہے شہتون کو دے کے تھوڑا سا حیاء آجائے غیرت آجائے کہ اگر خان کے ساتھ لوگ ہیں تو کس قدر ہے آپ مجھے بتائیں آپ کی خوشی کی کیا انتہا ہے یہ بہت زیادہ خوشی ہیں جیبران خان دیا ہو گئی ہیں الحمدللہ بہت زیادہ خوشی ہیں اس لئے ہم سے راہ نہیں دیا کیا لگتا ہے خان صاحب یہاں پہنچ پائیں گے آج اگر خان صاحب کو دوبارہ کسی اور کیس میں گرفتار کر لیا گیا تو پھر آپ کہاں ہوں گے اللہ کرے ایسا ہو نا اگر ایسا ہو جائے تو آپ پروٹیج میں شریک ہوں گی آپ کو مسئلہ نہیں ہوتا ہے شہلنگ پہ گیرہ ہوتی ہے یہاں پر کچھ ہوتا ہے مارکٹ گئے ہیں وہاں پر بھی بات تمیزی کی گئے میری میسیس کے ساتھ لیکن وہ تھی تو لیڈیز کانسٹیبل تھی یعنی کہ جینٹس تو نہیں تھے لیڈیز تھی میں نے کافی بات تمیزی کی لیبرٹی میں تو لیڈیز کو بھی جو ہے نا جو میل ہیں آفیسز ان کی طرح سے گرفتار کیا جا رہا تھا اور بڑے غلط انداز سے گرفتار کیا جا رہا تھا کیا واقعی یہاں پر ایسے معاملات ہوئے تھے ہمیں ہم تو بس میڈیا بھی دیکھ رہے تھے ہم مشکل سے پہنچے تھے آہ لیبرٹی میں نا تو وہاں پہ کوئی نہیں تھا اتنا لوگ نہیں تھے بچا رہے ان کو واپس ہی دھکیلا جا رہا تھا ہم نے کہا ہمارا گھر ہے گرفتاریاں ہوئی ہیں وہاں گرفتاریاں ہوئی ہیں کتنے کو لوگ گرفتار کیے گا رہے ہیں ہمارے ساتھ لوگ ہیں زیادہ میں کہوں پانچ ساتھ ہمارے ساتھ ہوئی ہیں دو لیڈیز ہی اور آئی تھی میں نے کہاں تین چار میل تھے کیا پیغام دینا چاہیں گے خان صاحب کے لیے آخر خان صاحب کے لیے تو یہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ تھے ہیں اور ہمیشہ انشاءاللہ کھڑے رہیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر فیملیز کا جوش و جذبہ اتنا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو لے کے زمان پاک میں موجود ہے خان صاحب کے ساتھ محبت کا اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ نکہ باہت